یہ ہے ایک دم قراری اور خستہ پالک کی مسالے والی پوری آپ ہی ادھی ہری ہری پوریوں کو مسالے دار اور ایک دم قراری بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اس میں میں نے کچھ ٹپس بھی دیئے ہیں اس کے لیے ایک بنچ پالک کے پتے لیں اور ان پتوں کو بارک کاٹ لیں اب ایک لٹر پانی گرم کریں اس میں ڈالے ایک چمچ نمک نمک ڈالنے سے پالک کے پتوں کا حرابن برقرار رہے گا اس میں ڈالے کاٹ کر رکھے ہوئے پالک کے پتے ہمیں یہاں صرف پتوں کا استعمال کرنا ہے ڈنٹھل یدی کومل بھی ہو تو بھی ہمیں اس میں استعمال میں نہیں لانے ہیں ڈنٹھل کا اپیوگ آپ ویجیٹیبل سٹاک یا سوپ بنانے میں کر سکتے ہیں اب اسے ایک منٹ تک کے لیے اوبلنے دے اس کے پشچات گیس بند کر دے اور ان پتوں کو چھان لیں چھاننے کے تورنت بعد ہی اس پر تھنڈا پانی ڈال دے تاکہ پتوں میں حرابن برقرار رہے تھنڈا پانی ڈالنے سے پالک پتے تورنت ہی تھنڈے ہو جائیں گے اب انہیں مکسر گرینڈر میں نکالے ساتھ میں ڈالے تین چار لہسون کے کلیاں چھیل کر اور دو ہری میرچ یا جتنا تیکہ کھانا پسند کرتے ہوں اس حساب سے مرچی کی ماترہ تیہ کریں اب اسے ایک دم باریک پیس لیں یا تیار پالک کی پیوری اب ایک ڈونگے میں ایک کپ گہوں کا آٹا لیں اس میں ڈالے ڈیڑھ ٹی سپون باریک سوجی یعنی روا اور آدھا چمچ پیسی ہوئی شکر یہاں دونوں ڈالنے سے پالک کی پوری ایک دم کراری اور خستہ بنیں گی ساتھ میں ڈالے سواد کے انوصار نمک اور دو ٹی سپون تیل اب ہم نے جو پالک کی پیوری بنا کر رکھی تھی اسے اس آٹے میں ملاتے ہوئے ہمیں سکت آٹا گوٹھنا ہے آوشکتہ ہونے پر آپ تھوڑا سا پانی ملا سکتے ہیں پرنتو میرا حساب سے اس کی آوشکتہ ہی نہیں ہوگی پالک کی پیوری سے ہی یہ آٹا اچھی طرح سے لگ جائے گا اب اس آٹے کو ہلکا سا تیل لگا کر قریبن پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر یوں ہی چھوڑ دے تاکہ اندر رکھا روا اچھی طرح سے پھول جائے پندرہ منٹ بعد اس آٹے کی چھوٹی لوئی بنائیں لوئی بناتے سمیں دباتے ہوئے لوئی بنائیں تاکہ اس پر کوئی درارے نہ رہیں اب اسے ہلکا سا تیل لگائیں اور پوری کے روپ میں بیل لیں ہمیں نہ جیادہ موٹی پوری بنانی ہے اور نہ ہی جیادہ پتلی پوری تیار ہو جانے پر ہمیں اسے گرما گرم تیل میں تلنا ہے اس بات کا دھیان دے کہ تیل اچھی طرح سے تپا ہونا چاہیے تاکہ پوری ڈالتے سے اس میں ایک دم سے پھولنے لگی پوری کو ہلکے ہاتھوں سے اوپر سے دبانا ضروری ہے اسے اسے پھولنے میں سہتہ ہوتی ہے اسے پلٹ دے دونوں سائٹ سے جب پوری اچھی طرح سے کراری ہو جائے تو نکال لیں یا تیار ہے گرما گرم پالک کی مسالے والی پوری اچار اور سیو کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے موسیقی